اچھا ہم اسی جیسے کہ میں نے ابتدا میں اپنے ناظرین سے بھی کہا کہ آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ سمدہ ہیلنگ کی حوالے سے ہے جنہیں ہمارے ساتھ اس وقت کولر بھی لائن پر رہے ہیں تو ہم ان کو شامل کر لیتی ہیں اور پھر ہم اس حوالے سے اپنی یہ باتشیت جاری رکھیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم مو علیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ڈرائیونگ کر رہا تھا ہے چاڑی میں نے روک کی ہاں اچھا جی جی میں آپ کا نام جان سکتا ہوں حسن آسکری سوری حسن آسکری حسن کری حسن آسکری جی جی حسن آسکری صاحب آپ کے علم میں ہے کہ آج حق ٹیلیوزن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سامد مسافر آپ کیا کہنا چاہیں گے سوال اس سے اور ہم بات کر رہے ہیں سمدہ ہیلنگ سامد مسافر صاحب کے لئے میں جسنی بھی تعریف کروں اتنا کام صحی بات ہے انہوں نے میری زندگی میں ایک بہت انقلابی کبھی بھی لے گیا ہے اچھا اچھا میں نے ان کے لیکٹر سنے انہوں نے جو ڈیماؤسٹیٹ کیا اس کو پھر ہم نے کلاس کی صورت میں ڈیماؤسٹیٹ کیا اس کے بعد عملی طور پر ہم نے اس کا مضاہ رہا کیا پھر لاسٹے سٹیپ میں میں نے اپنے رشتہ داروں میں دو دین سے حالوں کیا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ذہنی پریشانی تکلیف یا جسمانی تکلیف ہے صحیح تو ان میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ میری پیروں میں بہت شدید تکلیف رہتی ہے صحیح میں نے ان کے اوپر لیمیل ون اور لیمیل ٹو آزمایا اچھا اور اس مالک کا اس پروزگار کا لاکھ لاکھ کرام ہے کہ اس نے مجھے یہ ساتھا کہتا کہ جو سامج مسافر صاحب نے مجھے بتایا تھا جی جی اس کے ذریعے میں نے ان کی تکلیف کی شدت کوکول ان کی میری نہیں یہ فیوٹی پرسنٹ پہلی مطابع میں ان کی کم ہو گئی اس پر تخلیف ہو گئی صحیح بہت اچھا پہلا تو میرا تجربہ یہ رہا صحیح پہلا تو میرا تجربہ یہ رہا کہ ایک خاتون ہے وہ تقریباً چودہ سال سے گردن کے محروب اور ریل پیادی کے محروب کی تکلیف میں ہیں بہت شدید اور اتنا غربہ ہوتا ہے کہ وہ بازات اٹھیں نہیں پا دی دو دو دین اپنٹر میں صحیح صحیح شکر ہے میں نے ان کو بھی ہیلنگ بھی اور اس کا یہ خائدہ ہوا کہ تقریباً پچیس منٹ کے بعد جی وہ ان کے چلنے لگیں اور باپیدہ انہوں نے ایکسرسائز کی ہاتھ پر کھوڑ گئے اچھا ماشاء اللہ اور تھاربان جو بہت ہی عجیب ہوئی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک رشتدار کی بیتی میں نے اس کو ڈسٹنس ہے دور کرنا چاہیں گے آپ نے ابتدا میں کہا کہ جب آپ نے یہ سندہ ہیلنگ انرجی یا ڈیفرنٹ کورسز کیے تو آپ کے زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی تو کیا آپ ہمیں ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ وہ انقلابی تبدیلی کیا تھی اور سر وہ اس طرح سے تھا کہ میں اپنے ہر کام کو صبح سے جب میں ہوتا تھا تو اماں بہت دلہ پھروائی کے انداز سے لیتا تھا کہ اگر ہو گیا کام تھی کہ نہیں ہوا تو بھی کوئی بات نہیں اس کی وجہ سے میرے خوشے اپنے زندگی میں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے اور اٹھانا تھا میں اور جب سے میں نے یہ کوشش کرنے شروع کیے تو بے انتہا چیزیں میری جو ہیں وہ نقص و ضبط کے اندر آگئیں ایک تنظیم کے اندر آگئیں اور میں اب باقیدہ دھوڑ بنا کے گھر سے چلتا ہوں کہ یہ ایک کام مجھے کرنے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً سبتر فیصد وہ کام پائے تکنیل کو پہنچا ہے بصلاح لائف میں آپ نے ایک ڈسپلین محسوس کیا اور آپ کی جو لائف ہے وہ بڑی اوگنائزڈ ہو گئی اس کے بعد جی کوئی شکر نہیں حسن عسکری صاحب بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا اور آپ کی جو ایکسپلینسز تھے کو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین میں بھی سنے ہوں گے ان ایکسپلینسز کو اور آپ کے اور کبھی بہت بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا حسن عسکری صاحب انہوں نے حسن عسکری صاحب نے اپنے ایکسپلینسز شیئر کیے بڑے امیزنگ جس کی ریزلٹس انہوں نے بتایا اور بچی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو اس وقت لندن میں ہے یہاں سے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کو اسپائنڈل کوڈ کا انہوں کا آگے جہاں فورت اور فیفت ڈسک میں ان کی ساتھ پرولم تھا اور یہاں سے بیٹھ کر تو یہ ڈسٹنس ہیلنگ کس طرح سے ڈسٹنس ہیلنگ بھی میں کرتا ہوں اور ڈسٹنس ڈسٹنس ٹریننگ بھی دیتا ہوں میں اور جو میری سٹوڈنس ہے وہ بھی ڈسٹنس جو ماسٹرز ہے وہ ڈسٹنس ہیلنگ بھی دیتا ہے ڈسٹنس ٹریننگ بھی دیتا ہے لوگوں کو یعنی ہپس دیتا ہے ڈسٹنس دیتا ہے سمدہ ہیلنگین ہے جی ایک ایسا طریقہ علاج ہے ایک ایسا دنیا کا واحد طریقہ علاج ہے ہمیں فخر ہونے چاہیے الحمدللہ شکر ہے جو کہ دنیا میں کوئی اتنا فاسٹر اور ایسی طاقتور طریقہ ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے یہ امید ہے آگے بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ اس میں آگے اور ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں آگے اور ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ان کے بہت ایمیزنگ بہت حیران کن ناتائج ہے اور یہ نہیں کہ آپ کو یہ ہیں کہ کئی دن آپ پریکٹس کرتے رہے اور پھر میڈیٹیشن کرتے رہے کنسنٹریشن کرتے رہے ایکسیسز کرتے رہے یعنی بیٹھے بیٹھے آپ کو چند گھنٹوں میں ٹین کیا جاتا ہے پھر اسی وقت آپ انہیں سٹوڈنٹ میں کلاس کے دوران آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور دوستوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ دنیا کا ایسا ہوتا نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے پرابلم وہی کی وہی حل ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ تقریباً میڈیکل کا اپنے جگہ پہ خوبیاں ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی کا اپنے جگہ پہ خوبیاں ہیں لیکن سمدہ ہیلنگ انرجی میڈیکل سے زیادہ فاسٹ ہے زیادہ کام کرتے ہیں اچھا زیادہ اسے طاقتور ہیں کیونکہ ایک گولے آپ کھاتے تو تھوڑی دیر بعد اثر ہوتا ہے سمدہ ہیلنگ انرجی کا فوراں اثر ہوتا ہے اچھا اچھا میں ایک سوال آپ سے سمدہ ہیلنگ کی حوالے سے کرنا چاہوں گا یہ جو ڈسٹرنس ہیلنگ ہوتی ہے جیسے کہ ابھی حفظہ نسکری نے بھی ہمیں اچھا شیئر کی اور آپ کے ساتھ تو ایسے بشمار حفظاتوں کی طرح تھا آپ کی ایسے ایکسپرینسز ہوں گے لیکن یہ کس طرح سے ہوتی کیا اس میں جیسے کچھ ہماریونگ جی وہ لینڈن میں اور یہاں بیٹھ کر رہوں کہ جو پین تھا جو سپینل کارٹ کا پرابلم تھا اس کو ختم کر دیا تو کیا اس میں کچھ ٹیلیپیتھی کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے یہ ہیلنگ اینڈی اور یہ کس لیول کے بعد آتی میں یہ اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس انرجی کو پاس کرتا ہے یہ لیول فورت کے بعد یعنی چوتہ دن اچھا یا تیسرہ دن آپ لیول فورت کو حاصل کر لیتے ہیں تاکہ آپ ڈسٹنس ہیلنگ کر لیں ڈسٹنس ہیلنگ لیول فورت میں ہے اور یہ اس پہ دو تین دن لگتا ہے یعنی پہلا دن آپ نے تین گھنٹے کا کلاس لیے پھر اگلا دن تین گھنٹے کا کلاس لیے پھر اگلا دن آپ نے دو تین گھنٹے کا کلاس لیے بس چوتہ دن جب آپ لیتے ہیں تو آپ یہ پاور حاصل کر لیتے ہیں اچھا تو اس میں کچھ ٹیلیپیتھی کا بھی کچھ ٹیلیپیتھی نہیں ہے یہ خود انٹیلیجنٹ انرجی ہے اپنا راستہ خود ٹون لیتے ہیں اس میں کوئی فاصلے نہیں ہے اس کے لیے ٹائم اور سپیس کوئی نہیں ہے تو یہ اپنا ایک انٹیلیجنٹ انرجی ہے اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں جہاں پر پرابلم ہے کہی بھی دنیا میں کسی بھی جیگے بھی پرابلم لوگوں کو کبھی کبھی یقین نہیں آتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو بھی لیکن جب وہ آتے ہیں اور اس جس کو لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک شخص ہے جو کہ ایک سال تک انتظار کرتا رہا ہے چند دن پہلے آیا تھا اچھا ایک سال انتظار کرتا کہتا ہے یہ چیزے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں تو کئی بار خالدہ نے کال کیا اور کئی بار لوگوں نے کال کیا ان کو ان کی جو سارے ایت گرد لوگوں نے سیکھ لیا بلکہ ان کا بیٹا آ گیا تو انہوں نے سیکھ لیا بیٹی نے جب ان کو ٹریٹمنٹ کیا کہتا ہے یہ تو کچھ ہے میرے تو یہ پرابلم ٹھیک ہوئے یہ کتنا سالو سی تھا تو پھر آئی وہ وہ بتا رہے تھے وہ یقین مانے رہ رہے تھے کہتا ہے ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے ابھی ہم تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں لیکن ہم ہمارے نالیج بہت محدود ہے تو وہ جب آ جاتے ہیں آگے ہیں اور ابھی جو انہوں نے سارے پرابلم حل ہوئی سمدہ ہیلنگ انرجی بہت ایک بہترین طریقہ علاج ہے دنیا میں اچھا اس میں اس کی کوئی قائد نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں آپ کینیڈا میں ہیں آپ یورپی سی بھی کنٹری میں ہیں کام سائیہ ہیں کئی پہ ادھر ادھر رشتہ دار ہیں آپ ایک نیچرل ہیلر بن گئے اور نیچرل ہیلر آپ ہیں نیچرل نقصان اس کا کوئی نہیں کسی قسم کی سائیڈ ایفیٹ نہیں لوگ لاکہ کروڑوں پیسے خرچ کرتے ہیں پھر بھی اس سے ریلیف نہیں ملتے ہیں لیکن یہاں پر بے اکنی سے آتا ہے بہت بے اکنی سے کہ پتہ نہیں ایسا ممکن بھی ہوگا جب حاصل کر لیتے ہیں کوئی خرچہ نہیں آتا ہے ان کا کوئی خاص خرچہ نہیں آتا ہے لوگ لاکہ کروڑوں پیسے خرچ کرتا ہے اور یہاں پر جب آ جاتا ہے وہ جب حاصل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے یا مجھے پہلے کیوں پتہ نہیں تھا کاش مجھے سال پہلے چند مہنے پہلے کسی اور وقت پتہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اصل میں آورنس نہیں آورنس نہیں ہے شکریہ اس چینل کا ہے کہ آورنس کو کریٹ کرتا ہے لوگوں میں اور ان کا واقعی ایک روحانی چینل ہے واقعی ایک روحانی یہاں پر روحانیت حقیقت میں محسوس ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی ایسا سوچ نہیں ہے جو کہ بزنس کا ہو یا کچھ اور چیزوں کا ہو یہ آورنس جو ہے لوگ جو ہے اس چینل سے شکریہ ادا کرنے چاہیے بغیر کسی مقصد لالچ کی یہ آورنس کریٹ کرتا ہے بہت بڑی بات ہے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کس طریقے سے میری بات سن لیتے ہیں اور کس طریقے سے آپ دوسری لوگ جو کمپیرنگ کرتا ہے وہ کسی کو بات کرنا ہی نہیں دیتا ہے بات بات ہی نہیں چھو ہم اتنی بات کرتے ہیں کئی کئی تقریبا کبھی کبھی تو آدھا گھنٹے پہ تھی آپ بھولتے رہتے ہیں تو آپ سنتا رہتے ہیں آپ بیچ میں کوئی چیز اس طرح نہیں کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے میری خویشیوت یہ کہ جب بات کی جاری ہے تو اس کو مکمل کریں تک ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں پھر کالرز کا آپ اتنا طریقے سے سنتے ہیں ان سے مکمل سارا انفرمیشن نچوڑ کے آپ لیتے ہیں بس میرا کوشش میں نے کہا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں اور دوسرا ہماری یہ گفتگو سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے جاری رہی کہ ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے ناظرین یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک دیکھتے رہی ہے حق تیلویجن بلتے ہیں بریک کے بعد